موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان آخر یہ کیا معاملہ چل رہا ہے سعودی عرب نے پاکستان سے قرض جلد واپس کرنے کا مطالبہ آخر کیوں کیا آپ کو تھوڑا اس کا پس منظر بھی دیتے چلیں کہ دیکھیں کرونا کی وبا کے آغاز سے وزیر آزم عمران خان نے پاکستان میں جو اقدامات کیے اس سے متعلق اس سے پہلے بھی انہوں نے اس پر بات کی مختلف ممالک سے کہ آپ یا تو ہمارے قرضوں کو معاف کر دیں یا ہمیں کچھ اور وقت دے دیں تاکہ ہم ان قرضوں کو واپس کر سکیں مغربی ممالک کے گروپ پیرس کلب نے حال ہی میں پاکستان کے ایک آشاریہ سات عرب ڈالر کے قرضے کی آدائیگی کو مزید موخر کرنے کا اعلان بھی کیا لیکن جہاں پاکستان کو قرضے کے واپسی پر ریلیف ملا وہیں پاکستان کے قریبی اتحادی ملک سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ آپ ہمارے قرضے کو جلد از جلد ہمیں واپس کریں جس کی مالیت تین عرب ڈالر ہے جس میں پاکستان نے چین کی مدد سے دو عرب ڈالر کی آدائیگی تو دو قسطوں میں کر دی جبکہ بقیہ ایک عرب ڈالر کی آدائیگی سعودی عرب کہتا ہے کہ وہ بھی جلدی کر دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سعودی عرب کی طرف سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ پاکستان کے ساتھ کسی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تبدیلی تو آئی ہے لیکن اس تبدیلی کے وجہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ قدر کم ہوتی نظر آ رہی ہے تو چین اُبھرتا نظر آ رہا ہے دنیا میں طاقت کے نئے مراکز ایک طریقے سے شفٹ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں بہت سارے مسلم ممالک کو پریشرائز کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اس میں سعودی عرب سر فیرست ہے پاکستان نے اس میں مضاہمت اختیار کر رکھی ہے کہ معاملہ فلسطین پر کوئی کامپرماز نہیں ہے امریکہ میں نئی حکومت آنے والی ہے کچھ توقعات ادھر سے بھی وابستہ ہیں کشیدگی کی بہت ساری صورتحال ہیں بہرحال سعودی عرب اور پاکستان کی تعلقات ستر سال سے یوں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں اس توقعات میں کچھ اوپر نیچے ہوا ہے گراف کبھی قطر کو لے کے کبھی قطر کے شہزادوں کو لے کے کبھی اور معاملات کو لے کے تو اب پاکستان اور سعودی عرب کے اتار چڑھاؤ جو اسپیشلی دو سال سے اگر آپ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ سے جو معاملہ ہے کہ جب امران خان نے حکومت سماری تو پاکستان کی معاشی صورتحال اور قرضوں کی ادائیگی سے متعلق مشکلات سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کا نہ صرف قرضہ دیا بلکہ اتنی قیمت کا ادھار جو ہے وہ تیل کی صورت میں بھی فرام کرنے کا وعدہ کیا پھر دوہزار انیس میں جب سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں ممالک کے سربراہان کی جانب سے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اور محمد بن سلمان نے تو خود پاکستان کا سفیر اپنے آپ کو کہہ ڈالا بہرحال لیکن جب انڈیا میں کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو جب باہر سے سپورٹ چاہیے تھی کہ انڈیا نے جو خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تو پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت بڑا کولڈ شورڈن ملا تو وہ سپورٹ نہ مل سکی جس کی شکایت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ٹی وی چینل کو دی لیکن بہرحال شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو مسئلہ کشمیر پر مسلم ممالک کی تنظیم ہوائی سی کا اجلاس نہ بلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے جلد خرزے کی ادائیگی کا مطالبہ سامنے آگیا جبکہ کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ پاکستان کا ایران اور ترکی کی جانب بڑھتا ہوا جھکاؤ بھی ہے کہ سعودی عرب کے یہ دو دشمن ہیں ایران بھی اور ترکی بھی جو ان سے دوستی کرے گا سعودی عرب کے اس سے حالات خراب ہو جائیں گے معاملات خراب ہو جائیں گے تو کچھ معاملات پر ان کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ ان معاملات پر ہوگا تو سعودی عرب پاکستان سے یہ پیسے جلدی واپس کرنے کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں ریزنز ہیں وجوہات ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں جب امریکہ کی صدارت چینج ہوگی اور ٹرمپ صاحب جو نکلنے کو تیار نہیں ہیں اور جو بائیڈن جو آفس میں آنے کے لیے پر پھیلا رہے ہیں دیکھتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ رہے گا اس معاملے میں کہ عموم کیا ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جب جیت جاتا ہے تو دوسرا ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے لیکن امریکہ کے موجودہ حالات میں ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ٹرمپ صاحب ابھی بھی مصر ہیں کہ میں ہی دفتر میں بیٹھا رہا ہوں گا چاہے کوئی بھی جیتتا پھر ہے کیونکہ میں مانتا ہی نہیں کہ میں آ رہا ہوں بائیڈن صاحب دوسری طرف تیاری کر رہے ہیں بالکل پریزیڈن بننے کی اور جو الیکشن بورڈ ہے کالج اف الیکٹرال ووٹس جو ہے وہ کالج اف الیکٹرال ووٹس جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ بھئی مان لو ہار ورنہ پھر زبردستی نکالے جاؤ گے پھر کہو گے کہ بڑے بیاب روح ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے لیکن انٹرسٹنگ رہے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ان تمام حالات پھر کووٹ کو لے کر پھر آپ دیکھیں برٹن میں کیا ہو رہا ہے یوکے میں کیا ہو رہا ہے جو اس کی کووٹ نائنٹین کی ایک نئی صورت برٹن میں آئی ہے اس کی ویسے یورپین یونین نے اور بڑے بڑے اور دوسرے ممالک نے ایفریکہ کے اور ایزیا کے انڈیا نے بھی ان سے کہا ہے کہ بھئی نو فلائٹس فرم یوکے کیونکہ یوکے میں جو کرونا وائرس کی جو ویرییشن اب آ رہی ہے it's very deadly کہ وائرس نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے ایک ایسی فارم میں کہ it is affecting humans in very bad shape تو دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا اثر پڑتا ہے بہت سارے factors ہیں لیکن یہ ہے کہ world وہ کہتے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتی ہے اس سے بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوگا اگلے سال جند مہینے کی بات ہے فروری میں usually وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر exchange of candidates ہوتا ہے امریکہ میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نئی policies آتی ہیں اور usually جب امریکہ میں نیا president آتا ہے تو hundred days are very important اس کے جو پہلے hundred days ہوتے ہیں امریکن culture ہے یہ کہ وہ پہلے سو سال اپنے president کی نئے president ایکار کردگی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر hundred days کے بعد کوئی analysis وغیرہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ دو سال چار سال میں کیسے run کرے گا دو سال میں پھر mid term election ہوتے ہیں امریکہ میں اگر political system سے آپ واقف ہوں تو اس میں دو houses ہوتے ہیں ایک senate ہوتا ہے تو نیچے house of representatives میں تو یہ congressmen بیٹھتے ہیں سینٹ میں senators بیٹھتے ہیں دونوں کی میاد مختلف دورانیہ کی ہوتی ہے اور mid term election میں جن جن کی seatیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں پھر ان seatوں پہ re-election ہوتا ہے president صاحب چار سال کے لیے بیٹھے رہتے ہیں until and unless نکال دیا جائے دفتر سے جیسا کہ نکسن کو نکالا گیا تھا یا بہرحال لیکن وہ جو نیچے کے houses ہیں اس میں پھر دیکھا جاتا ہے majority کس کی ہو دو main political parties ہیں دیموکرائٹ جو ہے وہ اس کی جو بائیڈن کی پارٹی ہے ابھی جو candidate ہے اور ٹرم کی پارٹی Republican ہے house جو نیچے کا house ہے وہ پہلے چیزیں اپروف کرتا ہے پھر اوپر سینٹ میں جاتی ہے وہ اپروف کرتی ہے اور پھر president صاحب جو ہے sign کرتے ہیں president صاحب کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ میں sign نہیں کرتا وہ کبھی ایسے بھی آڑ جاتے ہیں اصلاح ٹرم صاحب ابھی stimulus package کی چکر میں آڑ گئے ہیں اچھا ہوتا گیا ہے جس house میں majority ہوتی ہے جس جس کی وہ اپنے مدے کو اپنے point of view کو اپنے نقطہ نظر کو بڑھاوا دیتا ہے تو یہ اسی طرح political system چلتا رہتا ہے پھر اس پر کبھی detail میں بات کریں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے حالات و معاملات بہتر کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں